اسلام علیکم کیسے ہیں جی آپ لوگ امید ہے خیرین سے ہوں گے میں آپ کے ساتھ اتنان اور آج میں آپ کے لئے ایک ایسی چیز لے کے آئے ہوں جو سب کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے کسان حضرات جو ہیں نا وہ جب کوئی بھی فصل کی کٹائی کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو زمین میں حل چلانا پڑتا ہے اب حل چلانا جو ہے نا وہ بڑا ایک اہم مرحلہ ہے جس میں یہ ہوتا ہے کہ زمین جو ہے نا اس کو برابر رکھا جائے حل چلانے کے لئے جو ٹریکٹر کے اوپر ڈرائیور بیٹھا وہ کاریگر ہونا چاہیے اور حل چلاتے وقت اکثر زمین جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہے اب اس زمین کو لیول کر کے ہم اپنے پانی کی بچت کر سکتے ہیں پانی کو اس حساب سے منٹین کر سکتے ہیں کہ جتنا خرچہ ہمارا ہے وہ آدھا ہو جائے گا تو اس معاملے میں میرے ساتھ آج آتیب بھائی بیٹھے ہیں رانا آتیب ان سے بات کریں گے اور آپ کو ان کے پاس جو لیول لیزر ہے لیزر لیول ہے اس کی ایک نئی ٹیکنالوجی بھی آ چکی ہے جس میں جو لیزر لیول کو جمپ لگتے ہیں اس کو بھی کنٹرول کیا گیا ہے تو ان ساری چیزوں کے اوپر بات چیز کرتے ہیں اور آپ کو اس کی قیمت بھی بتاتے ہیں اور یہ کہاں کہاں سپلائی کرتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آتیب بھائی کیا ہے آتیب بھائی یہ لیول لیزر کا جو آئیڈیا ہے یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس یہ لیزر لیول کا آئیڈیا آج سے کوئی پندرہ سال پہلے بڑے بھائی گئے تھے چینہ اور وہاں سے وہ انہوں نے دیکھا تھا اور پھر وہاں پہ انہوں نے زینک کیا ہے اس کے بعد پھر لہور میں انہوں نے کام سٹارٹ کیا ہے کتنا عرصہ ہو گیا اس کو کرتے ہوئے پندرہ ستارہ سال ہو گئے ہمیں پندرہ سے سترہ سال اچھا جو پہلے ایک لیول لیزر آ رہا تھا جس میں دو ٹائی ریزر دو ٹائی ریزر ہوتے سے برابر میں اور آج کے لئے ایک نئی ٹیکنالوجی میں نے آپ کے پاس دیکھی ہے تو ان میں فرق کیا ہے یہ نیا موڈل آیا اسٹیلین موڈل آیا اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ضمیدار کہہ رہے ہیں کہ نیا موڈل ہونا چاہیے جو پرانے ٹائپ جو پہلے لگے ہوتے سائٹوں پہ وہ تھا پرانا موڈل اب لوگ چاہتے ہیں کہ نیا چوبیس موڈل آنا چاہیے نیا موڈل آنا چاہیے تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے ایک تو یہ جمپ کم لیتا ہے زمین میں جس زمین میں حل کم ہوتے نہ لگے ہوئے زمین نرم نہیں زیادہ ہوتی وہاں پہ یہ جو ٹائپ چار ٹائر ہوتے مطلب چار ٹائروں کی وجہ سے جو تیل کا خرچہ ہے ٹریکٹر کا وہ بچ جاتا ہے ہاں وہ بھی کم ہوتا ہے اور لیزر جو ہے نا لیول زیادہ اچھے ٹھیکے سے کرتا ہے ہوئی نا وہ خرچہ بھی بچے گا اور جہاں پہ اگر دو ٹائپ برابر میں تھے وہ جمپ لے جاتے تھے برابر نہیں اپاتا تھا ہاں جی برابر نہیں اپاتا تھا اب اس میں وہ مسئلہ سے زیادہ کنٹرول ہو جائے گا ہاں جی اچھے جو آپ کے پاس لیزر بناتے ہیں آپ اس میں جو چادر لگاتے ہیں کراہ جس میں آسان الفاظ میں کہوں کراہ کو جو چادر لگاتے ہیں چادر کی گیج بغیرہ کون سی ہے وہ تین ستر کی گیج ہوتی ہے جی تین ستر کی بزر کے حساب سے ہوتی ہے کوئی سار سو کجی کا ہوتا ہے کوئی ساڑھے آٹسو کجی کا ہوتا ہے مطلب اگر کوئی کسٹمر کہتا ہے کہ مجھے چادر ستر کی چادر لگوانے تو وہ بھی لگ جاتے ہاں جی وہ بھی لگ جاتے آرڈر سے چادر بہت سو کجی کا بھی لوگ بنوا کے جاتے ہیں سکرائپر یہ ذمہ دار کی ڈیمانڈ پہ ہوتا ہے جی اچھے اس کے اندر جو کنٹرولر سسٹم ہوتا ہے جو اس کا ٹرانس میٹر ہے وہ آپ لوگ کون سی کمپنی کا کوئی امپورٹن لگا رہے ہیں جرمن لگا رہے ہیں یہ کس ٹائپ کا ہے جی ٹرانس میٹر مختلف جو ہے اپنا جرمنی کا بھی ہے آسٹیلیا کا بھی ہے یو ایسے کا بھی ہے چائنا کا بھی ہے وہ جو ذمہ دار ڈیمانڈ کرتے ہیں جتنے کو ذمہ دار کہتے ہیں اب یہ مجھے آٹھ لاکھ والا چاہیے دس لاکھ والا چاہیے دونہ لاکھ والا چاہیے اس کے حساب سے وہ مشریف لگا کے دیتے ہیں سارے کام دنیا میں کوئی بھی کام ہو جائے اس میں سب سے زیادہ جو اہم چیز آتی ہے وہ رپیرنگ ہوتی ہے کیونکہ الیکٹرونکس ہے چلتے ہوئے خراب بھی ہو جاتی اب رپیرنگ کا مسئلہ آجاتا ہے آپ کا لیزر جو ہے وہ کھانے وال سے نکلایا اور چلا گیا بہاول پور وہاں پہ اس کا مشریف نہیں ہے تو وہ بندہ کیا کرے گا اگر کوئی خالٹ آ گیا اب تو کارگو سسنگ چل رہا ہے پورے ملک میں مطلب آپ سرویس دیتے ہیں آپ رپیر کر کے اس کو دیتے ہیں کارگو کروا دے گا کانے وال سے ہم رسیب کر کے دوبارہ اس سے بھیج جاتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ لوگ کاریگر کو لے کے میرے پاس آجاؤ وہاں پہ آ کے چیک کرو میرا یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو وہ بھی اویل ہو جاتا ہے جی جی ہو جاتا ہے اکثر ایسے ہوتا ہے تیزیمی طرح کوئی پتہ نہیں چلتا کہ فارڈ کیا آ رہا ہے انہیں یہ ہی نہیں پتا ہوتا ہے نئے جو بندے لے کے جاتے ہیں پھر ہمارا کاریگر جاتا ہے وہاں پہ چیک کرتا ہے جو فارڈ ہوتا ہے اگر وہاں پہ ٹھیک ہونے والا ہوتا ہے وہاں بھی ٹھیک کر دیتے ہیں اگر جو لے کے آنا ہوتا ہے تو ادھر لے آ کے ٹھیک کر دیتے ہیں اچھا ایک جو لیزر ہے اس کی جو چڑائی ہے وہ کتنی ہوتی ہے جو کراہ ہے جو اس ٹائم بجن سٹنڈر سائی چل رہا ہے وہ آٹھ فوٹ چل رہا ہے آٹھ فوٹ ہاں جی آٹھ فوٹ اس کی چڑائی ہوتی ہے اچھا لوگ جو ہے نا وہ نو فوٹ کا بھی مانگتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہیں نو فوٹ والے کے نو فوٹ کے بجن پہلے آتے تھے پہلے بنائے ہیں کافی سارے وہ زیمیدار کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹریکٹر کے لیے مسئلہ بنتا ہے ٹریکٹر زور لگتا ہے انجن پھوٹ مسئلہ یہ مسئلہ بنتا ہے کیونکہ چیز وہ ہونی چاہیے جو کام بھی ٹھیک کرے پھر چکوں میں زیادہ تر لیزر ہوتے ہیں لوگ گاؤں میں رکھتے ہیں سڑکوں کا بھی مسئلہ ہوتا ہے وہ سڑکوں میں سے گزارنا آپ درواز کے جو ہوتے ہیں وہ آٹھ نو فوٹ کے اس میں سے بھی گزرنا ہوتا ہے ہاں جی مشکل ہو جاتے ہیں اس لیے اب آٹھ پوٹ ہی چاہتا ہے اچھا اس کا جو بھوم لگا ہوتا ہے جی وہ بھی کوئی گیج اس کی مینٹین کرتے ہیں یا وہ سمپل ہی ہوتا ہے بس نہیں اس کی بھی گیج ہوتی ہے ڈائی سوٹر کی ہوتی ہے وہ بھی اس نے وزن اٹھارنا ہوتا ہے لیزر کا میں نے آپ کے پیچھے دیکھے ہیں وہ بن رہے ہیں ابھی جو کلر ہو رہے ہیں ہاں جی ان میں جو کرا رہا ہوا ہے وہ ایسے گول ہے پہلے آتا تھا ایسے کرا سیدھا ہے پھر نیچے سے ہلکا سا کر ہوتا ہے یہ پورا ایسے گول ہے اس لیے کیا وجہ ہے وہ نیا موڈل جو بنایا ہے وہ اس لیے بنایا ہے کہ وہ مٹی کے لیے زیادہ مٹی اس میں آتی ہے ملکہ مٹی گھومتی رہتی ہے وہ چپکتی نہیں ہے ساتھ اور وہ زیادہ مٹی اس میں آ جاتی ہے جو نیا موڈل بنایا ہے اچھا آپ یہ ایک ہزار ٹن ہزار ٹن کہنے لگا سوری اگر ایک ٹن کا ہم نے لیزر لینا ہو ایک ٹن ہوتا ہے ہاں پچی من ایک ٹن ہوتا ہے ہزار کے جی کا وہ تقیباً ساڑھے آٹھ لاکھا بنے گا ساڑھے آٹھ لاکھا جی تو یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ آپ پیمنٹ کا کوئی شیڈول بناتے ہیں ان کے ساتھ یا نیٹ پیمنٹ چلتی ہے نہیں کچھ ادھار بھی کر لیتے ہیں جو ذمیدار جانونے والے ہوتے ہیں جو آس پاس کے تو وہ کم پیسے بھی دے جاتے ہیں کسٹوں پر بھی دے دیتے ہیں اکثر آتے ہیں دوست ایسے اچھا یہاں پر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آتیب بھائی جو ہے نا یہ تقریباً پچھلے پارہ چودہ سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور اکثر ہوتا گیا کہ آپ کو مارگیٹ میں نئی نئی کمپنیاں ملتی ہیں جو چند دن کے لیے آتی ہیں اور آگے اپنا مال بیچا اور اس کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہیں جب وہ غائب ہو جاتی ہیں تو پھر سب سے امپورنٹ چیز جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ رپیرنگ کا مسئلہ آتا ہے جو انہوں نے سسٹم لگایا ہوتا ہے اس کی رپیرنگ جو ہے نا وہ نیک بندے کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو آپ کو ان سے یہ مسئلہ بھی نہیں رہے گا اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کو ان سے جو لیزر خرید چکے ہیں ان کی بھی وہ ساری ڈیٹیل لے کے آپ کو دیں گے انشاءاللہ اور آتی بھائی کچھ کہنا چاہیں گے اپنا نمبر دے دیں اگر آپ سے کوئی منگوانا چاہے آپ سے رابطہ کرنا چاہے اپنا ایڈریس بھی بتا دیں جی ہمارا ایڈریس ہے خانے وال ایڈریس کے ساتھ ہے سربل چوگ نیا بائی پاس جو بنے جانیا بائی پاس پہ ہمارا شوروم بنائے ہم نے اور نمبر میرا ہے 0303 والا 0303 07098 یہ میرا نمبر ہے ورکشاپ کا جی یہ ان کی ورکشاپ کا نمبر ہے اور یہاں پر میں آپ کو پھر سے کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی مرضی کا ڈیزائن بھی دے کے بنوا سکتے ہیں اور جو نئی ٹیکنالوجی کے لیزر آرہے ہیں جو کسان ازراف بہت پسند کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو ان سے مل جائیں گے باقی آپ ان کے نمبر پر ورکشاپ کریں تصویریں آپ اپنی مرضی کی بھیجیں گے جو ان کے پاس مٹیریل پڑا ہے وہ تصویریں ان سے مگوانا چاہیں تو وہ آ جائیں گے آپ کے پاس اس کے بعد فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے کیا لینا ہے اور چیز آپ کو پائے دار ملے گی انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں دعاوں میں یار رکھئے گا اللہ حافظ